موسیقی ساتھ جون تک ہے کس طرح گولڈ مارکٹ بیہیو کرے گی اس اپیسوڈ کے اندر ہم دیکھیں گے ڈی ایکس بائی کی ڈیلی ایچ فور چارٹ اور ویکلی چارٹ کے اوپر ڈسکیشن کریں گے سی او ٹی ریپورٹ کو ایڈ کریں گے اس کے علاوہ ہم فنڈیمنٹل کو دیکھیں گے کہ آنے والے کون سے ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے جو کہ مارکٹ کو اوپر ایفیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے گولڈ کا ویکلی منتلی اور ڈیلی ایچ فور چارٹ کے اوپر ڈسکیشن کرنے کے جوڑے ہیں ہمارے ساتھ میں ہوں ارفاق ایمن ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ای ایف ایم ایس ٹریڈ ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویکم فرینڈ اگر آپ نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ روزانہ کی اپ ڈیٹ آپ کو ملے اور آپ اپنی ٹریڈ کو پلین کر سکے اس کے علاوہ بڑی کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے آپ ڈسکریپشن میں فرسٹ ویڈیو کو دیکھیں ہاو ٹو بیکیم اپریمیم ممبر فری فارا لائف ٹائم اس کے علاوہ یہ نمبر دیا ہوا ہے اس پہ بھی آپ ڈریکٹلی ایس ایم ایس کر سکتے ہو کہ آپ ہمیں لائف ٹائم کے لیے فری میں اپنے پریمیم میں ایڈ کریں اس کے علاوہ ہمارا کورس انشاءاللہ جاری ہے نیکسٹ بیج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ آفٹر اید تو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے صرف فورٹی ٹو ففٹی سٹوڈنٹ کا بیج رکھیں گے زیادہ بڑھانی کریں گے تاکہ ان کو پروپر ایڈوکیشن دی جائے اس سرٹیفکیٹ بھی ہم جاری کریں گے انشاءاللہ اچھا جی سب سے پہلے ہم چلتے آنے والے ایونٹ کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ جو تین جون سے لے کے سات جون تک جو ویک ہے اس میں ایک بہت ہی ہر مہینے کے جو پہلا ویک ہوتا ہے اس میں ایک ایمپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے جو ایمپورٹنٹ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کس طرح بیہیو کرے گی منڈے کو ہائی ایمپیکٹ نیوز دیکھنا کو ملے گی فائنل منفیکٹرنگ پی ایمائی کا ڈیٹا ہے آئی ایس ایم منفیکٹرنگ پی ایمائی کا ڈیٹا ہے اس کے علاوہ آئی ایس ایم منفیکٹرنگ پرائسز ہیں اس کے علاوہ ٹیوزڈے کی بات اگر کی جائے تو جاب جوڑ جوپ اوپننگ کا ڈیٹا آنا ہے اس کے علاوہ وینس ڈے کو اگر ہم دیکھیں اے ڈی پی نون فارم چینج ایمپلائیمنٹ چینج ہے آئی ایس ایم پی ایمائی کا ڈیٹا ہے اس کے علاوہ تھرسڈے کو ایک ڈیٹا آنیمپلائیمنٹ کلیمز اور فرائیڈے والے دن این ایف پی ہے تو یعنی کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے آنے والے ویک میں جس دن ہائی ایمپیکٹ نیوز نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والا ویک جو فنڈمنٹلی مارکیٹ کافی زیادہ موو کر سکتی ہے ٹیکنیکلی تو ہم دیکھیں گے لیکن فنڈمنٹل ڈیٹے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اگر موسٹی ڈیٹا پوزیٹیو آتا ہے تو گولڈ مارکیٹ جس طرح ڈیریکشن میں جا رہی ہے مزید اس ڈیریکشن میں جانے کے حدشات ہیں ہم اس کو بھی آگے انشاءاللہ دیکھیں گے اور دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں فنڈمنٹلی میں آپ کو بتاتا چلو ایک تو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سیز فائر کی بات ہو رہی ہے مہرکہ کافی پریشر ڈالا ہے اسرائیل کے اوپر کہ بھئی آپ سیز فائر کر دو تو مجھے لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ اس کے اوپر وہ کمیاب ہو جائیں گے چیک ہے ان کے اوپر بھی پریشر ہے وہاں کی طرف سے تو اگر سیز فائر بھی ہو جاتا ہے ڈیٹے بھی کافی زیادہ پوزیٹیو آتی ہے جو ہے نا وہ گولڈ کریش ہے تو مزید گولڈ مارکٹ ڈاؤن سائٹ کی طرف جا سکتی ہے پھر لاسٹ ویک میں میں نے آپ کو یہی بات بتائی تھی اور بالکل ایکزیکٹ بھی مارکٹ نے ری ٹیسٹ کر کے اسی طریقے سے بیہیو کیا اب ہم دیکھتے کہ آنے والے ویک میں کس طرح ٹیکنیکلی مارکٹ موو کرے گی اچھا اگر ہم سی او ٹی ریپورٹ کو ایڈ کریں تو بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھنے کو ملی ہے جو کوڈ ہے وہ 088691 ہے اگر ہم بات کریں یہاں پہ تو کمرشل ہوں یا نان کمرشل ہوں لانگ میں ہوں یا شارٹ میں ہوں سب نے ایکزٹ ہی کیا ہے تو مست ایمپورٹن چیز دیکھیں کہ نان کمرشل بھی ایکزٹ ہوئے اس کے علاوہ اور لانگ سے بھی ایکزٹ ہوئے شارٹ سے بھی ایکزٹ ہوئے اسی طریقے سے اگر ہم کمرشل کی بات کریں تو یہ بھی لانگ سے ایکزٹ ہوئے شارٹ سے بھی ایکزٹ ہوئے اور گولڈ کا انٹرسٹ ریٹ بھی 45,000 کے لگ بگ جانا وہ گر چکا ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ گولڈ مارکیٹ آنے والے ٹائم میں مزید کریش کر سکتا ہے اور اس کے اوپر بھی ہم انچانا ٹیکنیکل بھی دیکھیں گے یہاں سے ایک اور چیز ہمارے سامنے آگے کی سیوٹی ریپورٹ بھی یہ دکھا دیئے کہ گولڈ مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ گر رہا ہے ٹھیک ہے یہ چیز بھی کلیور ہوگی اچھا ہم چلتے ہیں جناب سب سے پہلے ڈی ایکس وائی کو اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ آپ کے سامنے ویکلی سے چورو کرتے ہیں لاسٹ ویک میں نے بتایا تھا کہ ایک ہیڈ اینڈ شولڈر بنا ہو اور ہیڈ اینڈ شولڈر امیشہ جب بھی بنتا ہے مارکیٹ داؤن سائٹ کی طرف زیادہ جاتی ہے اب یہ پوائنٹ ہے موسٹ ایمپورٹن 103.8 مارکیٹ اس ٹیم 104.6 پہ رکی ہے 103.8 موسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ اگر یہ بریک کرے گا تو اس کا اگلا لیول جو ہوگا وہ لیول ہوگا 102.4 تو یہ دو لیول موسٹ ایمپورٹنٹ ہے سپورٹ کے لیے اگر یہ سپورٹ کرتا ہے تو مارکیٹ دوبارہ جو ہے نا وہ یہ شیڈ اینڈ شولڈر بڑھ جو پیٹرن چارٹ پیٹرن ہے اس کو فیل کر سکتا ہے اس کے علاقے اگر ہم ڈیلی کی بات کریں تو ڈیلی میں یہ 9.9 سے اوپر کلوز ہوگئی تو یہ مزید بلش کی طرف چلا جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ ایچ فور کے اوپر دیکھیں تو ایچ فور کے پر یہ ٹرینڈ لائن ایک دفعہ بریک ہوئی ریزیسٹنس سے ریجیکٹ ہونے کے بعد اگین مارکیٹ اس سائٹ پہ آئی اور اتنی لمبی ریجیکشنز آپ یہاں پہ سپورٹ سے دیکھیں مارکیٹ کے ڈیٹا نیگٹیو آنے کے بوجود یہاں پہ ڈاؤن سائٹ کی طرف گئی اور پھر اپ سائٹ کی طرف موو ہوئی ہے اب یہ چیز واضح آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب یہاں سے ریجیکشنز کا مطلب اب اس ٹرینڈ لائن کو اپ سائٹ کی طرف اگر بریک کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اگین تو پھر گول مارکیٹ اس زون کو توڑنے میں سوری ڈی ایکس پوائی مارکیٹ اس زون کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے گی یعنی کہ اگر اس سے اوپر کلوز ہوتی ہے تو نیکس ریچس تھوڑا سا کرے گی پھر اس کو سٹرونگلی بریک کرے گی اس والے زون کو اور اگر یہ اس کو بریک کرتی ہے تو افکورس گولڈ مزید ڈاؤن سائٹ کی طرف جا سکتا ہے اچھا موسٹ ایمپورٹنٹ چیز میں آپ کو تھوڑا سا گولڈ کے حوالے سے ہم سٹارٹ کریں گے منتلی سے تو یہ آپ کے سامنے منتلی چارٹ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ مہینہ لاسٹ کلوزنگ بہت میٹر کرے گی کہ یہ کلوزنگ کہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا یہ جو منت ہے یہ جو میئی گزرا ہے اس کی رینج کافی زیادہ رہی ہے لور رینج اگر دیکھیں تو ٹو ٹو سیون سیون مارکیٹ ٹو فور فائیو زیرو تک ہائی لگا ہے آل ٹائم ہائی مارکیٹ نے میئی میں لگا ہے ٹھیک ہے اب اگر اس کے لور سائٹ کی بات کرے تو ٹو ٹو سیون سیون پوائنٹ سیکس یہ بہت آگے بہت دفعہ یوز ہوگا اس لیے اس لیول کو آپ نے مارک کر کے رکھنا ہے ٹو ٹو سیون سیون یہ بہت امپورٹنٹ لیول ہے ٹھیک ہے یہ دو لیول بہت امپورٹنٹ کی ہے وہ ٹو 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 سیون یعنی ٹو ٹری ٹو سیون کے آس پاس مارکیٹ نے کلوزنگ دی ہے ٹھیک ہے یہ اتنی سی باڈی جو نے رہ گئی ہے اب آنے والا جو منت ہے اگر اس کی کلوزنگ ٹو ٹو سیون سیون سے زیرو ہو جاتی ہے نیچے ہو جاتی ہے تو منتلی ایک بیرش انگلف بن جائے گی اور اگر یہ دو پینڈل کی ریجیکشنز آپ چیک کریں تو یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ مارکیٹ مزید اوپر جانے کی خواہش نہیں رکھتی کافی پریشر ہے سیلرز کا اور مارکیٹ یہاں سے کافی زیادہ بائیٹ اپنا پروفٹ انٹیک کیا ہوگا اور اب نیکسٹ جو کینڈل ہے وہ اگر تھوڑا سا اپ کر کے اس کے نیچے کلوزنگ دے دیتی ہے تو پھر کلیر کرٹا کہ نیکسٹ مارکیٹ جانے وہ ایکیسو انچاس کی آس پاس جا سکتی ہے اس کے درمیان میں بھی ایک لیول ہے ایک کیسو بائیس لیکن وہ اتنا کوئی پاورفو لیول نہیں ہے یہ ایمپورٹن لیول ہے ایک کیسو انچاس کا ٹھیک ہے جی اچھا یہ تھی اور ایک چیز موسٹ امپورٹن منتلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ایچ فور کے اوپر ٹرینڈ چینج ہے ڈیلی کے اوپر ٹرینڈ تبی چینج ہوگا جب مارکیٹ ڈی ون کی ٹو ٹو سیون سیون سے زیرو کلوز ہوگی ویکلی کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا بائیسو پچاس اور منتلی کا بھی بتا دیا بائیسو تی سے نیچے کلوزنگ دیکھی تو یہ سارے کنورٹ ہو جائیں گے آپ بولش سے بیرش میں ٹھیک ہے جی اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں ویکلی کی تو ویکلی میں زیادہ ایکسپلین کروں گا اس لئے کہ ہماری انالسس بھی ویکلی ہیں تو آپ نے اس چیز جو تھوڑا سا سمجھ نا ہے ٹھیک ہے ایک منت دیجئے تو یہاں پہ اگر آپ گھور کریں تو یہ ایک لاسٹ ویک میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ نے کلیر پیرش انگلف بنائی ہے آپ کو جتنا ٹاپ ملے اتنا آپ نے سیلنگ کو گولڈن اپورجنلی سمجھ رہے مارکیٹ ڈراتی تو ضرور ہے لیکن سیم آپ میری پیچھلی ویڈیو اٹھا کے دیکھ رہے میں نے ملیشیا میں ریکارڈ کی تھی تو میں نے آپ بتایا تھا کہ مارکیٹ ایک بار زور لگانے کی کوشش کر گی آلہ جو سیل دی تھی مارکیٹ وہیں سے گری ہے تو یہ چیز آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مارکیٹ اوپر جتنا بھی جائے گی ہم اس کو مزید سیل کی طرف دیکھیں گے کیونکہ اس کا ریٹریس ہو سکتا ہے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا لیول 22770 کا بہت امپورٹنٹ لیول ہے اس سے پہلے بھی ایک لیول ہے 2290 کا یعنی مارکیٹ اس جگہ سے بھی وہ واپس ریجیکٹ ہو سکتی ہے اور اگر اس سے نہ ہوئی تو اس جگہ سے یہ بہت امپورٹنٹ لیول ہیں اور اگر یہاں سے بھی ریجیکٹ نہ ہوئی تو یہ ہی لیول ہے تاکہ آنے والے ویک میں آپ کو پتہ چلے جب بھی مارکیٹ اس ایریا میں پہنچے گی تو آپ بلا خوف اٹیمٹ کر سکتے اپنی سیل اور بائے پہلے سیل کی بات کرتے مارکیٹ کا سیل لگ 2360 2391 2431 2450 اور فائنلی ایک اور 2529 یہ کیوں میں ایڈ 2229 اور 2191 یہ پانچ سیل اور یہ پانچ بائنگ آپ اپنے پاس نوٹ کرنے یہ جون میں آپ کو بڑے کام آنے والے یہ لیویلز ٹھیک ہے اچھا جی ڈیلی کے پر میں نے آپ کو بتا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا کچھ چیز بتاؤں گا اچھا ایک چیز اگر یہاں سے مارکیٹ ڈاؤن سائٹ پہ جاتی ہے اور اس در ریجیکٹ کرنے کے بعد یہ لیویل ہٹ کر سکتی ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو ڈیلی کی سٹوری کے اوپر ڈسکیشن کرتا تو اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں یہاں سے مارکیٹ نے ہائی لگایا پھر مارکیٹ ڈاؤن سائٹ پہ آئی پھر اگین آپ مارکیٹ نے ہائی لگایا پھر مارکیٹ اس جگہ پہ کھڑی آکے اور اگر اسی کو میں نیچے کھینج کے لے جاتا ہوں اس جگہ پہ تو دیکھ لو کہ یہ ایک کلیر ڈبل ٹاپ ہے اور اگر میں اس کو ایک پینسل سے بتاؤ کہ یہ ایک ڈبل ٹاپ بن سکتا ہے لیکن یہ بریک اوٹ تب ہی کرے گا جب مارکیٹ اس ایریا کو توڑے گی یعنی مارکیٹ اس ایریا کو میں اور کلیر کر کے آپ کو بتاؤ گا اس کو یہاں کرتا ہوں اچھا یہ مارکیٹ یہاں سے تھوڑا سا ڈاؤنز ہے پھر جو کرے گا وہ سیلنگ آپ کو بہت بڑی ملے گی لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ یہ ایریا بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس ایریا سے اگر واپس مارکیٹ ڈے ون کی بولیش انگلپنگ بنا لیتی ہے تو پھر مارکیٹ اگین آل ٹائم ہائی کی طرف بھی جا سکتی ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ لیول بریک ہو جاتا تو نیکسٹ مارکیٹ کا لیول ہوگا وہ اکیس سو انچاس ہوگا آپ کو یہا کہ منتری میں نے لیول بھی تھے تو اس میں اکیس انچاس کے لیول بھی تھا وہ اس وجہ سے بتایا تھا اور اگر واپس پول بیک کر جاتی تو نیکسٹ جو مارکیٹ کا لیول بنے گا وہ پچیس سو انتیس کا آس پاس لیول بنتا ہے جو کے اپ سائٹ کی طرف رینڈ لائن کو ٹرہا کرنے سے رہا ہماری کمیونیٹی میں فرائیڈے والی ویڈیو بھی نہیں بنائی بہت سارے لوگوں نے میسیجز کی لیکن صحت نئی اجازت دے رہی تھی تو میں نہیں بول پا رہا تھا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے آج بھی ویڈیو تھوڑی لیٹ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ مجھے بولنے دیکھیں اس کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا کہ مارکیٹ ایک سونگ بنائیا تھا ٹھیک ہے ٹو ٹو سیون سیون کے اوپر پھر مارکیٹ نے اپ سائٹ کی طرف جنہ شروع کیا اس چینل کو مارکیٹ رسپیکٹ دیتی رہی یہاں سونگ ہائی لگایا مارکیٹ نے ریجیکشن دی یہاں سے بریک اوٹ ہوا یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا بھی رہا ہوں یہاں سے بریک اوٹ ہوا اور اچھا خاصا لوگوں نے پروفٹ بنایا اب مارکیٹ اس ایریا میں رینج کرنے لگی ٹھیک ہے جس کا لور جو بینڈ ہے وہ 236 5 یا 7 کے آس پاس ہے اور لور بینڈ 2321 کے آس پاس ہے اب آنے والے ٹائم میں بھی مارکیٹ نے یہاں سے تھوڑی سی ریجیکشن دکھائی ہے اگر آپ دیکھو تو ریجیکشن دکھائی ہے مارکیٹ میں یہاں سے مارکیٹ کیا کرے گی آپ کو اس ایریا سے سیلنگ دے اور مارکیٹ اس ایریا سے آپ بائنگ دے پھر آپ مارکیٹ اس طرح کا سلزلہ چلتا رہے جب تک اس ایریا کو بریک کر اوپر نہیں جاتا آج کل مارکیٹ 99% بریک اوپر کام کر رہی ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا یہاں سے مارکیٹ نے کیا کیا بریک کی اپ سائٹ ری مارکیٹ جاتی ہے اور ری ٹسٹ کر لیتی ہے ایچ فور اوپر پراپر کلوز ہو جاتی ہے تو دین آپ نے اس ایریا تک یعنی چوبیس سو بیس تک آپ نے بائنگ کرنی ہے اور اگر اکیس سو تائیس سو اکیس سے نیچے مارکیٹ ڈاؤن چلی جاتی ہے اور ایچ فور نیچے کلوز کر جاتی تو اس کے ری ٹسٹ اوپر آپ نے سیلنگ کرنی ہے انٹی مارکیٹ 22770 کا ایریا اگر مارکیٹ اگین 22770 سے نیچے جا کے کلوزنگ دے دی ہے تو مارکیٹ کے اگلا لیول 2221 ہوگا یہ ذہن میں رکھے گا یہاں سے بھی ریجیکشن پاسی بل ہیں تو یہ موسٹ ایمپورٹن لیول جو کہ میں نے آپ کو بتائیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ اسی طرح سے پیار محبت دیں گے اجازت ہے کیونکہ بولنے میں تو دشواری ہو رہی ہے اور دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اپنے رکھے گا بہت سارا حیال اللہ حافظ